موسیقی 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 ہے نگران سیٹ اپ بنا اب آپ کے خال میں شکوے شکایات درست ہیں پاکسن پیپلز پارٹی کے اگر یہ شکوے شکایات مان لیے جائیں کہ بالکل درست ہیں تو پھر نون لکھ کا بیانی ہے تو پیپلز پارٹی بنا رہی ہے نا کہ حکومت میں وہی آ رہی ہے وہی بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ مریم نواز نے نکالا تھا اور اس نے کس سے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے بلاول فل آواز سے بات نہیں کر رہے یعنی فل آواز سے مراد گلہ پھارنا نہیں ہے کھلی بات نہیں کر رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں آپ اور وہ نام نون لکھ کا لے رہے ہیں سنا کسی کو رہے ہیں تو بات کلیر ہے کہ آپ آپ نے بنایا نگران وزیراعظم خود ملجل کے زداری صاحب بلاول بھٹو سب شہباز شریف سے ملے اور اختیار دے آئے اور تصدق حسین جلانی کا نام انہوں نے پیش کیا تھا بطور نگران وزیراعظم پھر ان سے چھوٹے صوبے کی بات کی گئی اور انہوں نے اتفاق کر لیا لہذا یہاں تک تو چلے جائیں دیکھیں نگران وزیراعظم سندھ جس کے لیے ایمکیو ایم اب کہہ رہی ہے اور وہ بھی کس سے مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی سے یعنی انہیں بھی پتا چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید سندھ میں دوبارہ واپس آ رہی ہے مرکز میں پیپلز پارٹی کی گفتگو سن لیں تو وہ نون لکھ کی طرف اشارے کر رہی ہے کہ جی دیکھیں آپ کے لوگ ہیں آپ چلا رہے ہیں اور نام نہیں لے رہے دونوں کے دونوں نہ پیپلز پارٹی اور نہ ایمکیو ایم اور نہ ہی مریم نواز نے نام لیا تھا لیکن جب مریم نواز نے بات کی تھی تو ان کی گفتگو کلیر تھی کہ جس طریقے سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا جہاں نون لکھ کو برلکل جس زبا کرتے ہیں اس وقت سترہ اور اٹھارہ میں یہ کام کیا گیا تھا تو جناب پھر اس کو ٹھیک بھی کیجئے جو نواز شریف نے پرسوں تقریر میں بھی گفتگو کی کہ یہ جج اور دو ایک سابق چیف اور ایک سابق ڈی جی آئی ان کے نام لیے انہوں نے جو گجرہ مالے میں بھی لیا تھے بڑے کھل کھلا کے کہ یہ لوگ ہیں ذمہ دار ہیں ان کو صحیح راہ پہ آپ کو لانا پڑے گا ایکشن لینا پڑے گا اب وہ آ کے لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے وہ جنرل مشرف کے خلاف بھی انہوں نے کیا تھا تو بس وہ اے ایف آئی سی چلے گیا اور جنرل رائل شریف سے ایک مہینہ چار دن کے بعد ان کی لڑائی ہو گئی تیسی بنیاد پہ بات ختم ہو گئی تھی اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بیانیاں تو یہی ہے نا کہ بھئی جنہوں نے نکالا تھا ان کا اتصاب بھی ہو اور یہ ملک تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اب اس کے اوپر آ جائیں کہ جی اب موجودہ ریجیم وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نان پولٹیکل ہیں ہمیں نہ چھیڑیں نگران وزیر اللہ سندھ انہوں نے بنایا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب نگران وزیر خزانہ نے یونس ڈھاگا نے کام دکھایا اور وہ پندرہ سالہ سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر آرڈر آیا اور ان کی وزارت تبدیل کر دی گئی ان کو ریونیو دے دیا گیا ہے ان سے فینانس لے لیا گیا ہے کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرنا وہ ریونیو بڑھائیں گے تو تب بھی کچھ اور ہوگا تو وہاں بھی یہ مسئلہ اصل اس بات کا ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کھیلنے دیا جائے سندھ کے اندر پہلے ان کو کسی نے خواب دکھایا تھے ہمارے ہاں بھی بہت گفتگو ہوتی رہی کہ بلاوال پیترین کھیل رہا ہے وزیراعظم یہی ہوگا سب کچھ ہوگا وہ بی اے پی کیا بھی پھٹا کھچ گیا وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی پنجاب میں استحقام پارٹی آگئی پارلیمنٹیرین وہاں آگئے جو سارے خواب تھے زرداری صاحب کہ ان سب کے ذریعے یہ میں اپنے بیٹے کو اور ان کا اپنی جگہ پہ میں نہیں سمجھتا جب ہمارے یہاں سیاست اس طرح چلتی ہے تو پھر ٹھیک تھا ان کا خواب وہ ٹوٹ گیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تقریر کر دی تھی کہ تم نے تین سال رہنا ہے اور ہم نے ساری عمر رہنا ہے تو پھر ان کو دبائی جا کے رہنا پڑا تھا پاکستان میں رہ نہیں سکے تھے وہ بیٹے کو حقائق بھی سمجھا رہے ہیں اور ساتھ کھڑا بھی کر رہے ہیں کہ نوے دن کی بھی بات ریکارڈ پہ بس کہانی اتنی ہے جتنا کوئی حصہ اپنے جسے کے برابر لے سکتا ہے زور لگا لے کر لے پی ٹی آئی کاٹ ٹو سائز ہو چکی ہے فردر ہوگی تطھیر کا عمل ادارے کے اندر اپنی جگہ پہ بھی جاری ہے آنے والے دن ہمارے لیے بہت ساری خبروں کا باعث ہوں گے صحیح ہے سارا نا صاحب مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نام نون لیگ کا لے رہے ہیں شکوے شکایات پھر کسی اور سے کر رہے ہیں یہی شکوے شکایات ایم کیم کر رہی ہے کہ ہمیں سن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یہ کہہ رہے ہیں ابھی فاق میں نہیں مل رہی خواجہ آسف یہ کہتے ہیں کہ بڑا آئیڈیل اتحاد تھا اگر مزید بھی موقع ملے تو اگلے انتخابات میں بھی ہم ساتھ کھڑے ہوں جبکہ پیپلز پارٹی کا سٹانس آپ کے سامنے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی مطلب ایک دم سے لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب ہی ساری گیم کر رہے ہیں زرداری صاحب انہیں اور خود بلاور بھٹو زرداری یہ فرماتے تھے کہ بہترین پرائیم نیسٹر ہیں شہبار شریف صاحب اور ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا بڑا اچھا اتحاد ہے تو پھر ایک دم سے اتنے شکوے شکایت انہوں نے اپنے دل میں دبا کے رکھے تھے وہ کیوں سامنے آنے لگ گیا ہے ایسار آنم صاحب دیکھیں ہوتا یہ ہے 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 تو زردار سبسی مثال لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ نے کوئی واردار ڈالنی ہو تو جو دھوپ ہوتا کٹھا ہوتا ہے ایسار صاحب کی آوڈیو لیول بڑھا دے جی جی ایسار صاحب بلکل آری جی آپ کونٹینیو ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ کوئی واردار ڈالتا ہے تو وہ کٹھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ مالِ غنیمت کٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے حصوں کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے عمومن اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے تو اب بھی یہی ہوا ہے کہ قاسم کے ابو کے اوپر بلکل ٹھیک ہے رانہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آہم جو نواشیر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا اور انہیں کیوں دے جا گیا تو آہم اس کے بعد ریجیم چینج کی گئی تو پھر اس کے بعد بھی آہم قاسم کے ابو کی ریجیم چینج ہو گئی نا تو یہ سلسلہ کوئی رکا نہیں ہے تو چل رہا ہے مسلسل اور جس طرح چینج ہوئی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے یہی آج جو آہ رو رہے ہیں زرداری صاحب آہ انہی کے سندھ ہاؤس اس کے اندر تو سارے جھوڑتوں روئے پیسے دیے گئے لیے گئے ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ آہ اس طرح خریدا گیا جیسے لوگ منڈی میں جا کے بکرے خریدتے ہیں تو اس کے بعد توقع شاید ان کو یہ تھی کہ پنجاب میں ان کی واپسی ہوگی لیکن اصل بات یہ کہ ٹیپس پارٹی اور نون لیگ صرف مفادات یا قاسم کی ابو پر خوف کی وجہ سے کٹھے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں اپنے موقع ملتا ہے تو وہ اپنی اصل شکل میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اب زرداری صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ پنجاب میں ہاتھ ہو گیا اور کے میں بھی ہاتھ ہو گیا تو وہ تل ملا رہے ہیں اب انہوں نے دو وہی ہربا استعمال کیا ہے گل پاپ بیٹ پاپ کا جو نوازشی صاحب کرتے ہیں کہ خود وہ بیٹ پاپ ہوتے ہیں اور شباز شریف کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تا رہا ہوں اور تیس سال سے تا رہا ہوں اور سب سے پیارا ہوں راج بھولا رہا ہوں تو اب وہ ہی بلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو نے میرے ہاتھ باندے میں ہیں نہیں تو وہ ہاتھ کھل گئے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا حالانکہ ان کی نازوک کلائیاں ہیں اس سے وہ بچارے کیا کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں لیکن بارد وہ یہ کہتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں خواہشوں کے لیول پلینگ فیلز دی جانی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر انہیں کھیلنے کی گجائش ملنی ہے تو یہ جمہوریت کا ڈھاما یہ سب کچھ کیا ہے آہ اگر یہ تیہ ہے وہ آج نون لیگ کا دیکھ رہے ہیں ان کا خوف انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم کسی اور کو نہیں کہہ رہے ہم تو نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی یعنی کیا پنجابی کا معاورہ ہے یہاں پہ رانہ صاحب بھی ہیں اور آہ مایاز خان صاحب بھی ہیں ان کی پنجابیوں سے بہت اچھی ہے کیوں پتہ نہیں کی روڑا یارانو لیلہ نون لیلہ ناپ رامہ دے نون صاحب لیلہ ناپ رامہ دے تینکیو یارانو بھائی تو وہ وہ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے رہے ہیں نام وہ کسی اور کا لے رہے ہیں میں چکے جرت نہیں ہے کہ وہ ڈیریکٹریسی کا نام لے سکیں تو نام لے رہے ہیں لیکن میری بات پہلے دن سے یہی ہے کہ یہ جمہوریت کا ڈھوصلہ بند کریں آپ یہ جو آپ جمہوریت جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو بے حکوم بناتے ہیں اسے بند کریں جب اس سے بخری کرنے ہیں اور یہ تیہ کرنا ہے کہ سندھ پیپس پارٹی کو ملنا ہے پنجاب نون لک کو ملنا ہے اور وفاق میں مخلوط حکومت بنی ہے اگر یہ تیہی کرنا ہے اور تیہی کہیں ہونا ہے تو پھر عوام کو ووڈ کے نام پہ اب بے حکوم کیوں بناتے ہیں یہ نواز شریف موڈ کو عزت دو اور یہ کرو اور وہ کرو لوگوں کو بے حکوم بنا کے اور خاموشی سے باجوا کو جس کے خلاف آجو نے سب سے زیادہ تکلیف ہے باجوا صاحب کی تو ان کو تو خود ایکسٹینشن کا موٹ نواز شیف نے لندن سے دیا وہ مجبور کیا گیا تھا شاید جی دعا چھوٹی چی بات کرنی ہے صحیح ہے جی آپ کی تو آوڈیو میشہ آگئے احساس بانتے ہیں رام رام جبنا پرایا مال اپنا والے ان کی آدت ہیں جی آمیر صاحب کیا کہنا چاہنا ہے وہ پنجابی کی مثالیں دے رہے ہیں کہیں دے رہے ہیں بس سمپل سی بات ہے کہ شراکت ہمیشہ برے وقت میں اچھی چلتی ہے اور جب اچھا وقت آتا تو اپنا اپنا کام ہوتا ہے صحیح ہے وہی مسئلہ تو پھر فائدے اٹھانے کا ہے ایسا پھر مسئلہ مال غنیمت کا ہے جو ہے مال غنیمت کا لڑائی آپ کوش نہیں ہے بات سب دعا بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں پولٹکشنز ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایجنٹس ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو لڑائی ہوتی ہے اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جی میں چونکہ ایجنٹ نمبر ون مجھے ہونا چاہیے یہ دوسرا ایجنٹ نمبر ون نہ بنے کیا سب ٹھیک رہے ہیں مجھے کوئی بھی ان میں سے وہ جھوٹا نہیں لگ رہا جب بلاول صاحب کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آج جو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کہہ رہے تھے کراچی میں کہ وہ جو کراچی میں والدیتی لیکشن ہوا تھا کیا اس میں لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ اس وقت لیول صاحب کو وہ چاہیے تھا مہر چاہیے تھا کراچی کا اور وہ ون ون پوزیشن تھی اس وقت لیول پلائنگ فیلڈ ان کے لیے تھی دوسروں کے لیے نہیں تھی ایمکی ایم کے لیے بھی نہیں تھی وہ اس لیے کھپ ڈال رہے ہیں اور باقی بھی جو معاملات چل رہے ہیں تاثر تو بلکل یہی بنایا جا رہا ہے اور شاید اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یقین آجے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں مسئلہ ہی ہوتا ہے جس گھوڑے پہ وہ آپ کو شک ہو نا کہ ہار جائے گا اس پہ لوگ شرط نہیں لگاتے جیتنے والے گھوڑے پہ شرط لوگ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ خیال اچھا ہے کہ پیٹے یہ ختم ہو گئی ہے بہت اچھا خیال ہے یہ تو جب الیکشنز ہوں گے ووٹرز نکلیں گے پھر پتا چلے گا وہ تاثر ہو اس لیے بھی مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ آپ ذرا یہ یہ جو فیروزپور روڈا ہے لاہور کی میں ایک مثال دوں گا آپ مال ٹاؤن سے ذرا نہر کی طرف آتے ہوئے دو آپ کو بینرز نظر آتے ہیں وہ وزیراعظم روزگار سکیم کے وہ اوفیشل لگے ہوئے گارمنٹ آف پاکستان کے اور اس پہ شباز شریف صاحب کی تصویر ہے گویا شباز شریف صاحب آج بھی پرائم نسٹر ہے اس ملک کے مطلب وہ کسی کی جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کیونکہ مال ٹاؤن ظاہرہ علاقہ ہی ان کا ہے کہ وہاں سے وہ تروا دیے جائیں وہ بھی ظاہرہ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ گارمنٹ ہونی کی ہے پھر وہ جو ہم خیال کیبنٹ میں شامل ہو گئے وہ جو بہت کلوز رہے تھے ان کے اس سے اور زیادہ اس کو تقویت ملتی ہے یہ بھی خارجز امکان نہیں ہے کہ کل کو پھر یہ مخلوط حکومت بنا رہے ہوں میں یہ بھی آپ کو مزید کی بات ہاں خرشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے ہیں اپنوں سے شکایات ظاہر ہے شکایات الٹیمیٹ کر کے ایک گوسرے کو وہ چوراہوں میں ننگا کر کے اس کے بعد پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے نہیں پھر یہ ملک اور قوم کے مفاد میں اکٹھا بیٹھیں گے اپنے مفاد میں یہ کبھی اکٹھا نہیں بیٹھتے یہ ذہن میں رکھیے گا جہاں ملک اور قوم کا مطلب سارا ٹائم باہر گزار دیں گے لیکن جیسے خدمت کرنے کا موقع ملے گا فوراں آئیں گے کیونکہ انہوں نے بیچاروں نے کرنی آپ کی خدمت ہے مطلب وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ سلوے سہر مریم صاحبہ ہی کہہ رہی تھی نا کہ ریورس گیر لگے گا مہنگا ہے کہ جب شباز شریف آ جائیں گے میں اس مریم نواز پہ اتبار کروں کہ آج کی مریم نواز پہ اتبار کروں لیکن لوگوں نے اتبار کر لینا ہے آج والی پہ کہے ہیں لوگوں نے چکر میں آ جانا ہے میں اس وقت اس والی پہ کر رہا ہوں یہی تو مسئلہ بن گیا لوگوں کا آج والی پہ کر لوں گا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا میں نے تو اتبار ہی کرنا ہے میرا کہہ جانا ہے اتبار کرنے یا نہ اور یہاں پر اتبار کی کوئی value ہے ایسے عوام پہ تو اتبار کرنے میں فیصل کو جواب دے رہا ہوں کیونکہ کہہ رہے ہیں آج والی مریم پہ اتبار کر لیں تو میں میں تو کر لوں گا اتبار کیونکہ میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں مجھے تو فرق نہیں پڑھتا مجھے تو اتنے چکر دے دیئے گئے ہیں اس تہتر سالوں میں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ ساری ٹھیک کہتے ہیں کوئی غلط کہتا ہے اتبار کے لابہ option نہیں ہے آپ یہ کہیں لوگ آپ کے سامنے ہیں انہی میں سے آپ نے کچھ لوگوں پہ اتبار کرنا ہے کوئی بھی سیاست جماعت ہو اب یہ شکوے شکایہ صرف ڈھکوسلے ہیں ان کے جو ایسار صاحب کہہ رہے تھے اور مسئلہ تو سارا مفادات کا ہے کل کو بھی ان کو موقع ملے گا تو یہ ایک ساتھ ہوں گے نہیں نہیں موقع موقع ہی موقع ہے موقع ان کے ہاتھ سے گیا ہے آپ نے جو موقع ملے گا ان کا وزیر اعلی پیپلز پارٹی کا کارکن ہے ایک وزیر نے فنانس منسٹر نے یونس ڈاغر صاحب نے چیک روکے جانی پیمنٹ کے ٹھیکے داروں کے منسٹری تبدیل کروا دی پیپلز پارٹی نے اس کے علاوہ لیونگ فلنگ فیلڈ کیا چاہیے بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک میں وہاں تو ایم کیوں کو چاہیے نا کمزور پہ چلتا ہے میں ایم کیوں کو بھی آپ کو داتا ہوں اس ملک میں ہر کسی کا زور کمزور پہ چلتا ہے ایسے آمیر صاحب کا سرمس پہ چلتا ہے اب ان کے ادنے اتنی اخلاقی جبرت تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور کا نام لے نون لگ کا نام لے رہے ہیں نون لگ نے دینی ہے نون لگ تو خود خراد میں لیونگ فیلڈ لے کے بیٹھی بھی ہے اس نے وہ آقا سے دیتے ہیں اتنی مشکلوں سے اچھا میرا خیال ہے آپ کہیں مریخ پہ گئے ہوئے تھے جب میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تھا میرا خیال ہے آپ مریخ پہ گئے ہوئے تھے مجھے تو اس طرح کی کہانی نہ پسند آنا میں کرتا ہوں میں تو سٹیٹ نام لیتا ہوں بھائی بتاتا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی جنرلزم ہی نہیں کی جو آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں بتانی کہاں سے فیصل صاحب انہوں نے تقریر کر لی امیر صاحب میں اور کریں گے نہیں نہیں میرا خیال میں ہو گئی ہے آپ بات مکمل کریں یہ جو خرشیر شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کی دائی میں چلے جائیں گے آپ نے پورے صوبے کو سو سال پیچھے تو پچھا دیا آپ اسی کی دائی میں چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑھنا ہے میں نے اس دن بھی آپ کو کہتا ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیل کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد ہے اس ملک کا سارا فسار سیاسی جماعتوں کا اسی نکتے کے اوپر ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی چھتری چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ان کا یقین کامل ہے اور پاکستان کا ایک سیاسی کلچر بھی یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد سے سب کچھ واصل کر سکتے ہیں ساڑھے تین سال تک امنان خان کی پونے سال حکومت رہی یہ اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے بالکل آلہکار بنے رہا امنان خان صاحب کی گورنمنٹ کو یہ سارا دیتے رہے امنان خان کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے بھی جب ان کے پاس جو ہدایت آئی انہوں نے اسی پر من و نمل کیا پھر نون لکھ کے ساتھ مل گئے اس کے بعد بھی جو ہے اس وقت ان کا پورا کا پورا آج بھی جو ہے صوبے میں بیرو کیسی میں جو بھی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے سسٹم کی سن میں کرپشن کے نظام کو سسٹم کا جاتا ہے آپ بولے سسٹم میں لوگ سمجھ جاتے ہیں تو وہ آج بھی اس سسٹم پہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کنٹول ہے لیکن ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو نون لکھ کو اتنی زیادہ ایجنسیاں اسٹیبلشمنٹ جو اپنی وہ دے رہی ہیں سپورٹ اس سے کہ ہمارا کام تو نہیں اتر رہا ان کو الیکشن کے نتائج پہ اثر انداز ہونے کے لیے الیکشن کو کنٹول کرنے کے لیے اپنی مرضی کا ریزلٹ لینے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ آشربات چاہیے اس کے لیے جو ہے لیویل پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے اب ایمکیم پر آ جائیں یہ فاروق ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ لیویل پلینگ فیلڈ ہمیں بھی نہیں ملی اب یہ لندن والی ایمکیم کی بات کر رہے ہو تو اس کا تو نہیں پتا لیکن جو کراچی کی بھادراباد کی ایمکیم ہے نا اس کے پاس تو اتنی لیویل پلینگ فیلڈ ہے کہ سوچے آپ کی مرضی اسٹیڈیم بھی پورا ہے پر اس کیا ہے پورا کی فیلڈ فیلڈنگ پر اسٹیڈیم سب کچھ ان کے پاس ہے اور کتنی چاہیے ہیں ان کو ان کی کیپیسیٹی سے زیادہ ملی بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے ناشکر اپن کر رہے ہیں خوش نہیں ہے یہ تو ایسی ہے بتفری اس نے بولا کہ لیویل پلینگ فیلڈ ہے جنرے بل ہم بھی کوئی ایسی بات کر دیں کہ تاثن نہ جائے کہ ہمارے پر اسٹیبلشمنٹ کے آشکر بات ابھی تک آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ انہوں نے شکل کے طور پر بات کر لی اور ہم نے سوال رکھ لیا فیصل صاحب مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ رزانہ یہ کہتے ہیں یہ کہنا چاہیے تھا جاتی ہوگی کیونکہ انہوں نے ایسی جی جی پھل جڑی تھوڑی ہے نا پھل جڑی ہے ہم لوگ آپ تو ٹریپ ہو گئے نا ہم لوگ آپ بھی سمجھے واقعی ان کو لیویل پلینگ فیلڈ نہیں ملنی بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادہ ملی ہے ایک تصویر دیکھی آج آپ جی جی کون سی سے کیا کمال ہمارے پرائیم نسٹر صاحب نے جنرل اسیمبلی میں اپنی سیلفی بنا کے شیئر کیا ہے کیا مطلب کمال تصویر ہو صحیح میرا خیال ہے وہ ان کی کبھی پہلے کے دورے کی ہے آئی تنک سیلفی میں تو کوئی وہ نہیں ہے تو نہیں لے کے گیا ہوگا قاسم کابو تو نہیں لے کے گیا ہوگا ان کو میرا خیال ہے جی فیصل صاحب ویسے آپ جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ بات کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوال رکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں نہیں چیک کر لے اس کی پیچھے ویسے بڑا ایک سنجیدہ بات ہے بطور میڈیا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں جو ہماری رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے نوید صاحب آپ کے خیال میں یہ شکریہ شکایات ہماری کیا رسپونسیبیلیٹی ہم تو ان کے آتوں حیاء صاحب یہ میں نے ان کا ٹوٹر گاؤن چیک کر لیا سپرانی تشویر ہے نوید صاحب پاکسین ٹیپلس کارٹی کے شکریہ شکایات دروست ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ارے آمی صاحب لوگ نہیں سمجھے رہے تھا آپ سمجھنے دونا آپ کیوں تحصیح کر رہے ہو آپ کو ان کی ترجمان ہو تحصیح کر رہو بیٹھ کے یہ پی ڈی ایم کا آئے آر چھپ کر کے بہن جو کوئی تعمیری کام ہوتا ہے ہونے دو چینے نوید صاحب کو ازادی سے بات کرنے دے ہر بات ترجمانی نہیں کیا کرو جی فیصل صاحب آمید صاحب آج صاحب زواب رہے خان میں دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا یہ تو میریج آف کنوینینس تھی اور اس کا ڈیورس جو ہے وہ تو ہونا تھا یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا آپ دیکھیں کہ یہی پیپلس پارٹی اور یہی نون لیگ جو ایک دوسرے کو مسٹر دس مسٹر ٹین پرسنٹ اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ چوراؤں میں کھینچنے کی اور کیا کیا جو ہے وہ القابات انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نہیں استعمال کیے تھے وہی سب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں بیسکلی ان کی سیاست کوئی اصول کی سیاست نہیں ہے ان کی مفادات کی سیاست ہے جہاں ان کے مفادات کے اوپر ضرب آئے گی تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہی ہوا تھا میرے خیال میں اس سے عمران خان کے اس بیانیوں کو تقویت ملی تھی کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب ہی اکٹھے ہوئے آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ ہی جو ہے وہ بھیڑیا اور جو ہے نا وہ ایک شیپ ایک جگہ جو ہے وہ پانی پینے لگے یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے بام دستو گریبان رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے وہ صرف اور صرف ان کے مفادات کے اوپر جو ہے وہ ضرب آ رہی تھی تو وہ اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہوئے آپ دیکھ لیں وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بات کی پیپلز بارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آئین کی بات کی ہم نے جمہوریت کی بات کی ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی ہم نے آئین کی بالا دستی کی بات کی لیکن پھر اب دیکھیں کہ وہ اسی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بن کے انہوں نے آئین کانون جمہوریت سب کی دھجیاں اڑا کے رکھتی اور یہی پھر پاکستان مسلم لیگ نواز سی جنہوں نے ہمارے سامنے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں لے کے اور انہوں نے کہا تھا جرنیلوں کے نام لے لے کے جو ہے نا وہ میرے خیال میں پاکستان میں روایت ہی انہوں نے ڈالی تھی کہ جرنیلوں کے نام اس طرح سے لے لے کے اور جلسوں میں جو ہے وہ وہ لیے گئے تھے لیکن پھر وہ ہی جو ہے مسلم لیگ نواز وہی پھر اسی اسیبلشمنٹ کی گیم کا حصہ بنی وہی پھر جو ہے نا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے ان کا کوئی کوئی سیاست ان کی اصولی سیاست نہیں ہے یہ مفادات کی سیاست ہے اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ میریج آف کنوینیس تھی اور یہ جو ہے ڈیورس ہونا تھا تو وہ ڈیورس ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جس وقت کیر ٹیکل سیٹ اپ بن رہا تھا اس وقت تو جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کے اوپر آمن نہ و صدق نہ کہا اس وقت تو اس پہ وہ اگری کر گئی لیکن اس وقت وہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو لیول پلینگ فیل دے رہے ہیں یا دیتے ہیں شاید وہ ان کی آنکھ کا تارہ ہیں اور یہی شاید زرداری صاحب بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ آگے بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے لیکن وہ لیول پلینگ ان کو شاید اس بات کا یا شاید انہوں نے جو ہے وہ خود آنکھیں اس کے اوپر اس حقیقت سے جو ہے وہ بند کر لی تھے کہ وہ لوگ جو لیول پلینگ فیل دیتے ہیں وہ پھر میڈ ریس اپنے گھوڑے بھی تبدیل کر لیا کرتے ہیں ابھی جو نظر یہ آرہا ہے کہ میڈ ریس جو ہے وہ گھوڑا تبدیل ہوا ہے تو اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں بلکل آپ کا پوائنٹ آگے ہیں سولی سیاستدان نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ موقع جاتی ہوں بریک پر جانے ہیں سولی سیاست نہیں کرتے ہیں ہمارے سیاستدان یہ مفادات کی سیاست ہے دیگر ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ نے جان لیا بریک لے رہے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال کیا مرشد کو مستحکم کرنے کا واحد حل انتخابات ہیں رائے لیں گے بریک کے بعد ناظرین پاکستان میں معاشر استحقام کو سیاسی استحقام کے ساتھ لنک کیا جاتا رہا ہے اور اب سیاسی استحقام کے لیے انتخابات کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے اس لیے پہلے بروقت انتخابات کے نقاط کا مطالبہ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کر رہی تھی لیکن اب عالمی برادری اور مالیاتی داروں سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ رہے ہیں کچھ دن پہرے امریکی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹی خارجہ براہ جنوبی ایشیا الیزبیت ہورس نے بیان دیا کہ منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کے بہران کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور آج ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستانی مرشد سے متعلق آؤٹلوک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ایک جانب یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اگلے سال بھی جاری رہے گی اور پاکستان کی جی ڈی بھی ون پوائنٹ نائن فیصد رہنی کی پیشوئی کی گئی ہے وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن سے پاکستان کی مرشد کو اعتماد ملے گا ناظرین دوسری طرف انتخابات کے حوالے سے مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کا چار اکٹوبر کو طلب کیا ہے سیاسی جماعتوں نے کیا الیکشن کمیشن انتخابات کے حوالے سے شکوک و شبات ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسی پر ہم بات کریں گے معاشی بحالی غیر یقینی کی فضا کے خاتمے سے کیسے جڑی ہے انتخابات اور معاشی بحالی کے حوالے سے جو ایشائی ترقیاتی بینک کے موقف میں کتنا وزن ہے میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ جس طرح سے میں نے یہ ریپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی مختلف سیاسی جماعتیں بھی انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں اور بہت سے پینل پر بہت سے تجزیہ کار بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشیت کو مستحکم کرنا ہے تو سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے انفیکٹ جو کچھ بھی پیچھے سیاسی ادم استحکام کی کیفیت دیکھی گئی تو اسی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر یہاں پہنچا تو ایساران صاحب اب آپ کے خال میں معاشیت کو مستحکم کرنے کا واحد حل انتخابات ہی ہیں دیکھیں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیونکہ اپنا ایک نظریہ ہے اور ان کا اپنا ایک انداز ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے حالات دیکھیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جن ریاستوں کے اندر سیاسی استحکام ہوتا ہے وہی ترقی کرتی ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انتخابات سے بہتر سیاسدان کے اتصاب کا کوئی اور یہ جو نیپ شیب یہ سارا کچھ یہ تو ایک سیاسی ٹول ہوتے ہیں لوگوں کو سکیو کرنے کے اصل تو چھانی جو ہے وہ انتخابات ہیں جس میں عوام اپنے بورٹ سے کسی کا احساب کرتے ہیں یا کسی کو عزت دے دیتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک ایسا انتخاب انتخاب کرتے ہیں جس میں پاکستان کے ایک میجر پارٹی کو آپ انتخابات کا حصہ ہی نہیں بننے دیتے ہیں اور اس سے وابستہ کروڑوں لوگ جو بوٹر بھی ہیں ان کو آپ اس سسٹم سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں تو آپ یہ کیسے کرنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ انتخابات جو ہیں مستند قرار پائیں گے ان کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا یا وہ انتخابات سیاسی استحقام کا سطب بنیں گے مجھے تو نہیں لگتا میں تو نہیں سمجھتا اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں جو انتخابات کر رہی ہیں ان کی روزی روٹی ہے یہ کاروبار ہے ان کا یہ کاروبار کرتے ہیں انتخابات کے نام پر ان کا تو مظاہر ہے یہ حکومت میں آئیں گے تو عربوں خربوں کے اب دیکھیں نا پاکستان اگر بدحالی کا شکار ہے اور آج ہم معاشی طور کے طبعہ حال قوم کے طور پر سامنے ہیں تو جو ہمارے ہم میرے بچے میرے بچے میرے بہن بھائی میرے رشتے دار میرے اردگیر پاکستانی سب مکروز ہیں اور پریشان ہے آئی ایم ایف صرف ارضوے لینے کے بعد جو سود در سود کی ادائیگی ہے لیکن جنہوں نے لیے ان کے بچے تو خربوں پتی ہیں ان کے بچوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے غربت ان کے گھروں کے اندر تو کبھی بھی بجلی کے ڈسکس نہیں ہوئے انہوں نے تو کبھی اس بات پر پر نشانی کا اظہار نہیں کہے کہ پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی ڈالر اتنا مہنگا ہوگی نواز شریف لندن میں پیٹھ کے کہتے ہیں کہ کون ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا تو کوئی انہیں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بکل کے اندر بیٹھے چوروں کو دیکھو شیشہ دیکھو تمہیں نظر آئے گا کہ کون ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا تمہیں نظر آئے گا کہ تین تین بار اس ملک کے اندر باریاں لے کے خربو پتی بلین ٹریلینز روپے کمانے والے کون ہیں تمہارے بھائی نے سولہ مہینے اس ملک کے اوپر حکومت کی اور یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں مہنگائی کام ختم کرنے آئے ہوں اور تمہارے بھائی نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا تمہارے بھائی نے آئی ایم ایف کے سامنے ناکر رگڑ کے وہ معاہدے کیے جو نہیں ہونے چاہیے تھے تم لندن بیٹھ کے کہہ رہے کون ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا تم مگر اتنے بھولے ہو چوچے کاکے ہو کہ تمہیں یہی نہیں پتا تو تم کس موزے پاکستان میں چوتھی مرتبہ آکے یہ دعویٰ کر رہے ہو اور یہ انتخابات میں مجھے پتا ہے کہ آپ نے باقی دوستوں کو بھی لینا ہے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تمام سیاسی قوتوں کو بلکل صحیح ایک لیول پلائن فیلڈ نہیں دی ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا تو آپ استحقام پر بجائے مزید عدم استحقام کی طور پر نوید صاحب یہ بات تو درست ہے تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے ہم بار بار بات کرتے ہیں تو اب یہ جو تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک بیانیاں بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن میں پاکستان پیپرز باٹی ہے نواز شیف صاحب کا خطاب دو دن پہلے کا وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس میں بھی کوئی مفاہمت کی راہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ تمام مل کر بیٹھے مسائل کا حال دھونڈے جو ہو گیا سو ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے جو ہم استحقام استحقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے لیکن چونکہ ہم اس ریپورٹ پر بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں واحد حل انتخاب ہیں انتخابات وقت پر ہوتے ہیں تو ہماری مرشت مستاقم ہو جائے گی چاہے سیاسی استحقام ہو یا نہ ہو آجہ دواز اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں میں ایک بات زمین کہنا چاہوں گا کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے کوئی نہ ناوسٹر ڈیمس ہیں کہ ہم فیوچر کی پریڈیکشن کریں نہ ہی ہمارے پاس کوئی غیر مرائی طاقتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں غیبی خبریں لا کے دیں جو خبریں چھپتی ہیں ان کی بیسس پر ہم اپنی دانس کے مطابق اچھا یا برا تفسرہ کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ بات آ رہی تھی آپ نے ذکر اس کا کیا کل آج ہی ہم نے ایک خبر پبلش ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائننسنگ میں 4.5 بلین ڈالرز کا ہول سامنے آیا ہے گیپ سامنے آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ ہمارے پیشلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے بجٹ بنا کے گئے اس بجٹ میں جو ہے جو فگرز انہوں نے ڈالے وہ غلط فگر ڈالے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 2022 کا جو اقتصادی سروے آیا تھا اس سروے میں آپ دیکھ لیں ابھی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں بیورو آف سٹیسٹک کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ جو منفی میں جو آپ کی جڈی پی جا رہی ہے اس کو مصبت میں دکھائیں یہ اب باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ جو آج کی ایڈی بی کی رپورٹ ہے اس میں بھی بیسکلی کہا گیا ہے کہ آپ کیا معاشی استحقام جو ہے وہ آپ کے سیاسی استحقام سے جڑا ہوا ہے اور سیاسی استحقام کے لیے کیونکہ اب آبیسی آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی یو این بی پی کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً سترہ اشاریہ چار بلینڈ ڈالر ہر سال پاکستان کی اشرافیہ جس میں سب لوگ شامل ہیں جس میں لینڈ لارڈ شامل ہیں جس میں آپ کے انڈسٹریلز شامل ہیں جس میں ججز اور بیوروکرٹ شامل ہیں ہر سال معاشی جو پریولیجز میں وہ لے جاتے ہیں ان پریولیجز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے اور ریفارمز جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی لے کے آئے گی لیکن اگین پاکستان میں ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کی بجائے سیلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اگر یہ سیلیکشن ہوگی اگر کیونکہ آرہی اس وقت ملک میں شدید پولرائزیشن ہے آپ دیکھ لیں نوجوان آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں جتنی پولرائزیشن ہے اور جتنی ٹاکسک قسم کی پولرائزیشن ہے اگر ایک بڑی جماعت جو کہ اس وقت جس کو سیاست سے باہر کیا گیا ہے ان کے لیڈران کو اندر کیا گیا ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اگر اس سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا اور جیسے ران صاحب نے ارز کیا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی تو الیکشن صرف الیکشن ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے الیکشن جو ہے وہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ جو ہے نا صرف ہو بلکہ لگے بھی کہ وہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل آپ کی بات دوست ہے کہ انتخاب صرف یہ تو نہیں ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے وہ لگنا بھی چاہیے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس ہیں یہی سوال آمیر صاحب آیاد صاحب فیصل صاحب کا ٹیک لیں گے ویلکم بیک ناظرین آمیر صاحب آپ کے خالبے جس طرح سے موشی استحقام کو سیاسی سیاسی استحقام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ واحد حل انتخابات ہی ہیں مرشد کو مستاقم کرنے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم جب خبر کرتے ہیں یا خبر پر تجزیہ کرتے ہیں اس کے اندر ہماری اپنی انفرمیشن ظاہر اچھاتھ ہوتی ہے تب ہی تجزیہ بھی بنتا ہے اور بڑا مزہ آئے کہ جو جو لوگ میں نارانہ صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں نوید صاحب کے بارے میں میں ایک اورال بات کر رہا ہوں جن جن کو لیول پلئنگ فیلڈ آج عمران کے لیے نظر نہیں آ رہی ان سب کا یہ بھی کچھا چٹھا ہونا چاہیے سامنے کہ وہ نواز شریف کے لیے دوہدار سترہ اٹھارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ جب وہ جیل میں بند تھا نون کو دبایا جا رہا تھا نیب کے ذریعے سب کی وفاداریاں بدلوائی جا رہی تھی تو کیا اس وقت یہ سب لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے تھے پھر بہت اچھی بات ہے کہ سب کے لیے ایک ہی سانچہ اور ایک ہی جیسی رائے ہو اور ہر وقت ہو بہت اچھی بات ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نواز شریف نے نام لی ہے عمران خان نے بھی بڑی گفتگویں کی تھی سب کے بارے میں کہ جنرلوں کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا یہاں پہ سب کے نام آئے یہاں پہ جو لوگ ہم گنتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ بیٹھیں آج اس کے ساتھ بیٹھیں ادرا نام گلنے شیخ رشید پروید علاہی بابا روان جانگیر ترین خسرو بختیار یہ میں نے صرف پانچ نام جان بوچ کے بولے ہیں کہ یہ ساری سیاست عمران سمیت سب کی ایک جیسی ہے یہ مسلح و بیٹ کے تعویز دینے نہیں آتے امامت کرنے نہیں آتے سب سیاست کرنے آئے ہیں اور اقتدار کے لیے آئے ہیں جس نے اخلاق کا نعرہ مارا تھا وہ تھا عمران خان اور سب سے پہلے لائے بزدار کو اور محمود کو کیا کام کیا لوگوں کی امنگوں کے ساتھ کھیلا اگر وہ شخص جب فوج اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ایدلیا ان کے ساتھ تھی وہ تھوڑا سا ڈیلیور کرتے تو تاریخ بدل جاتی جو لوگوں کی توقعات تھی وہ جس کو آیاز صاحب یہاں پہ کہا کرتے تھے کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بھی وہی روایتی سیاستدان ہے اب آپ آجیں جنرل الیکشن کی طرف کہ یہاں کیا ہے یہاں جنرل الیکشن ہمیشہ اس طرح ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر مانیٹرنگ کرنے والے عالمی مالیاتی دارے اسی طرح کے الیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں نہیں ہوا یہاں جو اب درور آتا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی نے مانا تیرہ کے الیکشن کو کسی نے مانا اٹھارہ کے الیکشن کو یہاں پہ ستر والے الیکشن پہ بھی گفتگو اور یہ ہوتی ہے جہاں ملک ٹوٹ گیا وہاں پہ گفتگو ہمارے ہاں جب سسٹم آیا عمران خان کے لیے مجھے یاد ہے کمز کم میں نے دسیوں دفعہ کا کہ انتخابی صلاحات حضور آپ کر لیے جو آج آپ کے ساتھ لوگ ہیں عدلیہ ہے فوج ہے سب کچھ ہے آپ ٹھیک کر لیں آپ بنا لیں اگلے الیکشن کو نہیں کیا کوئی صلاحات نہیں کی سوائے گپیں کرنے کے کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر جن کی حکومت آئی وہ اپنا ریزلٹ عام انتخابات میں لیں گے سولہ مہینے کے نتیجے میں کہ وہ اب کیا کریں گے نواز شریف نے اپنا ایک بیانیاں دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا اس بیانیاں کے بعد وہ پاکستان آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے شہباز شریف دوبارہ لندن جا رہے ہیں وہ کس کا پیغام لارہے ہیں کس کا لے کے جا رہے ہیں ہم سب یہی کچھ واج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جس نے کرنا ہے اس نے بگتنا ہے ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے جی فیصل صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے تو ریفارمز کیا ہے عمنان خان نے ریفارمز کی بات کی تھی تو عمنان خان تو ریفارمز برحال نہیں لے کر آئے اس حقیقت سے تو اب انکار نہیں کر سکتے بلدہ ہمارے سے ایک نقطہ نظر ایک نظریہ ہے اس پر ہم بالکل اپنے دلائل بھی رکھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کال جو ہے اس نظام میں نہیں ہے ایک خودکار ایک با اختیار بلدیاتی نظام میں اور مزید کی بات یہ ہے کہ دو ازار اٹھارہ کی پوری الیکشن کمپین عمنان خان نے ایک مضبوط بلدیاتی نظام اور انصاف کے لیے چلائی اس نقطے پر چلائی تھی لیکن کیا کیا انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے عدالتی فیصلہ بھی تسلیم نہیں کیا یہ اس ملک کا مسئلہ جو عمنان خان کا مسئلہ ہے جو مون لکھ کا مسئلہ ہے جو پیپس پارٹی کا مسئلہ ہے کہ ہر اس ملک کی سیاسی جماعتیں نہیں مسئیبت تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ان سیاسی جماعتوں کی جو ایک یعنی کہ نکاتی لیڈرشپ ہوتی ہے ایک فرد پر مشتمی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سارا اختیار جو اپنے کنٹول میں رکھنا چاہتی ہے وہ جو اختیار ہے حکومتی اختیار وہ پارٹی میں بھی منتقل نہیں کرتے معاملی نویت کے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی اس لیڈرشپ کی جو ہے منظوری سے ہوتی ہے معاملی نویت کے ٹینڈرز بھی جو ہے لیڈرشپ کی مرضی سے کی جاتے ہیں کوئی کام بھی اس فرد امائیت کی مرضی کے بغیر نہیں سکتا اتنا منجمد یعنی کہ یہ جمہوریت کے نام پر یہاں ہوتا ہے اور جو معاشر لگیا ہوتا ہے اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو جو ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ ہے یہ اس ملک میں اس دور میں زیادہ جمہوریت تھی بعد اس وقت خودساکتہ جمہوریت کے چیمپیونوں کے دور میں ابھی بھی یہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ریفارمز کی بات تو ریفارمز کون کرے گا چاہے نونڈیگ ہو پیپلز پارٹی اور ٹیریک انصاف وہ کیا یہ اختیارات عام آدمیوں کو منتقل کر دیں گے اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنے کو اور حل کرنے کو تو بہت دور کی بات ہے یہ اس پہ غور بھی نہیں کرنا چاہتے یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس ملک کے کیونکہ اس کو حل کرنے میں اس پہ غور کرنے میں ان کی اپنی سیاسی موت ہے ان کے ہاتھ سے اختیار نکل جاتا ہے یہ اختیار کو انجوائی کرنے کی یہ کمران بنتے ہیں ان کو انجوائیمنٹ چاہیے ان کا ایشو پاکستان نہیں ہے ان کا ایشو چوبیس کروڑ لوگ نہیں ہے ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں نہیں ہے ان کا ایشو ان کا ایشو ہوتا تو یہ دنیا اس نظام آپ بھی پوری دنیا میں کوئی ایسا موڈل دکھائیں جس موڈل پہ پاکستان چل رہا ہے دنیا بھی حیران ہے کس نظام کے تحت جو ہے اس ملک کو وہ چلایا جاتا ہے کہ جیک اب آباد میں یا رہیم یار خان میں لے لے رہیم یار خان میں بھی پرائیمری سکول کے ٹیچر کا تبادلہ ہے تو اس کو لاہور آنا پڑے گا پرائیمری سکول ٹیچر کو اپنا تبادلہ کرانے کے لیے نہیں ہو سکتا بھائیس طرح آپ پاکستان کو چلا سکتے رہیم یار خان میں کوئی پرائیمری سکول کے ٹیچر کا ٹرانسپرین اس علاقے میں اس کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے جی بلکل پرائیمری سکول کے ٹیچر یا اس کے آگے کے معاملات تو چھوڑ دیں وہ بھی اس شہر میں نہیں مسئلہ دو پاتا یہ اس ملک چھٹیہ نہیں مل پاتی یہ اس ملک کے مسائل کوئی غوری نہیں کرتا دوہ یہ سب کتابی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس ملک میں کسی کوئی استحقام نہیں چاہیے کوئی صاف شفاف الیکشنز نہیں چاہیے سمپل کٹ پتلیاں چاہیے جو مرضی کے مطابق وہ اس پہ ناشتی رہیں کام کرتی رہیں ایون بولیں بھی اس مرضی کے مطابق جب وہ تھوڑا سا ہم میں جان پڑتی ہے وہ سمجھ نہ شروع ہو جاتی ہیں کٹ پتلیاں کہ نہیں ہم تو شاید ہمیں بھی اللہ نے جان دی بھی ہے طاقت دی بھی ہے اس کے بعد وہ معاملات گھڑ بڑھونے شروع ہو جاتے ہیں یہ میرے چھوٹے قائد ایسے ہی نہیں جا رہے ہیں یہ بڑے قائد کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ حضور حالت ہے تسی واپس آنا ہے فلال ہاتھ تھوڑا رکھو اگر اسی وقت یہ بیانیاں آپ نے بنانا شروع کر دیا جب الیکشن میں آگے بنا لیں بیانیاں ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے اور وہ بیانیاں بنانا کون سا ٹائم لگتا ہے وہ جن سے آپ نے اس وقت مفامت کر لی تھی وہی باجوا صاحب تھے جن کو یہ شکوا کرنا پڑا کہ کسی نے ٹھیک کا ہے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو اعتبار کیا نہیں تھا ظاہر ہے وہ ایکسینشن کے چکر میں تھے اور اس وقت جب آپ کو بطلب تھا اپنا اس وقت آپ نے ایکسینشن کا بادہ بھی کر لیا ہوگا لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے قائد بیمار ہو گئے وہ کوویڈ ہو گیا اور اس کے بعد وہ پھر ملاقات کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا پھر وہ واجوا صاحب کو بیچاروں کبھی ادھر ملاقات کرنی پڑی کبھی ادھر کہنا پڑا کبھی کو کولم لکھوانا پڑا کبھی کو کسی سے گفتگو اپنی چھپوانی پڑی کبھی بات کرانی پڑی کہ یار یہ بتاؤ جا کے لوگوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیا ہو گیا ہے میں تو اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا تھا وہ آپ کو نظر آئی گیا ہے انہوں نے کتنا کچھ کیا تھا لیکن آیاز صاحب یہ کتنا ویسے خوف نہ کر اگر اسی بیانیوں کے ساتھ نوازشت صاحب واپس آتے ہیں وہ ایک جج کا نام بھی لے رہے ہیں جو کہ اگلے چیف جسس ہوں گے تو مطلب بجائے اس کے کہ مفاہمت کی طرف معاملات جائیں یہ تو مزید مطلب کیا ہم اس کو امیجن کیا کر سکتے ہیں پھر کیا حالات ہو گئے دیکھیں اس ملک کا علمیہ یہ ہو گیا ہوا ہے آج مطلب وہ پی ایم ایل این والے بڑے خوش ہیں مطلب وہ یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ چیف جسس ہمارا آ گیا ہے بندیال صاحب کے خلاف ساری کیمپین اس لیے تھی کہ وہ وقت سے پہلے ریزائن کر کے گھر چلے جائیں تاکہ ہمارا چیف جسس جلدی آ دے آپ یہ دیکھیں نا اس طرح کی چیز کر کے یہ تاثر پیدا کر کے آپ اس بندے پہ کتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جس نے وہ جائز کام بھی ہو کر رہا ہوگا آپ کے حمایت میں وہ لوگ اس پہ شک کریں گے چھیک ہے ایسا صاحب میں بس وقت ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایکسپرٹ سیتے ہیں فیڈ بیک دیجئے گا خیال رکھیں